اسلام علیکم ڈیو سٹوینٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں یونیورسٹی آف لاہور کے فال اڈمیشن 2024 کے سلسلے میں بات کریں گے ڈیو سٹوینٹس یونیورسٹی آف لاہور نے انڈر گریجیویٹ دگریز پروگرام کے فال اڈمیشن 2024 جانس ہیں وہ سٹارٹ کر دی ہیں جس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ تیس اگست دو ہزار چوبیس اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور جو ان کا انٹی ٹیسٹ ہوگا وہ فرس سبتمبر دو ہزار چوبیس کے اندر کنڈکٹ کیا جائے گا ڈیو سٹوینٹس اگر آپ نے انٹر میریٹ میز ایف ایسی پری میڈیکل ایف ایسی پری انجیننگ آئی سی ایس آئی کوم ڈی کوم ایف ای فی آئی ٹی یہ ڈسیپلنز اگر آپ نے کلیئر کی ہوئے ہیں تو آپ یونیورسٹی آف لاہور میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ڈیو سٹوینٹس آپ اپلائے کر سکتے ہیں اسی وڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو آل این اپلائے کرنے کا لنک مل جائے گا ڈیو سٹوینٹس اگر آپ کا پارٹ ون کے لیے رہے پارٹ ٹو کے آپ ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو پھر پر ڈیو سٹوینٹس آپ لاہور یونیورسٹی کے انڈر گریجوئٹ دگریز پروگرام میں اپلائے کرنے کے لیے الیجیبل ہے آپ کے کم کم پچاس فیصد نمبر ہونے ضروری ہیں اگر آپ فارم ڈی کے اندر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے ساٹھ فیصد نمبر ہونے ضروری ہیں اگر آپ ڈی پی ٹی میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے ساٹھ فیصد نمبر ہونے ضروری ہیں باقی جتنے بھی انڈر گریجوئٹ ڈگریز پروگرام میں ان میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے انڈر میڈیٹ میں پچاس فیصد نمبر ہونے ضروری ہیں جس کے بہاں پر ڈیو سٹوڈنٹس آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں کچھ سٹوڈنٹس یہ سوال بھی کریں گے اگر سر پارٹ ون میں کمپارٹ ہے یا کہیں پارٹ ون میں نمبر تھوڑے ہیں پارٹ ٹو میں ہمارے ٹھیک آ جائیں گے تو ڈیو سٹوڈنٹس آپ پھر بھی یونیورسٹی آف لاہور میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ اڈمیشن کے لیے وہاں جائیے ان سے کیے میرا خدا نخصہ یہ پیپر اس وجہ سے رہ گیا تھا میری اس وجہ سے یہ کمپارٹ آگے میرا پارٹ ٹو کے میرے پیپر اچھے ہوئے ہیں تو کوئی ایشو نہیں تو یونیورسٹی آپ کے ساتھ اکاموڈیٹ کر لے گی اور اس کے بعد ڈیو سٹوڈنٹس اسی وڈیو کی ڈسکرپشن میں آن اپلائے کرنے کے لنگ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کا لنگ اور اس کے بعد فیسر ٹرکچر جاننے کا جو لنگ اسی وڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے یہاں کچھ سٹوڈنٹس یہ سوال کریں کہ سر لاہور یونیورسٹی اپنا انٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے اس کی تیاری ہم کہاں سے کریں اگر آپ ایف ایسی پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں اور آپ یونیورسٹی اف لاہور کے کسی بھی ڈگری پروگرام میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ کو اپنے میڈیکل میں جو اپنے سبجیکٹس پڑھیں پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں آپ نے پارٹ ون میں فزیکس، بیالوجی، کمیسٹی، انگلیس یہ چار سبجیکٹس آپ نے پارٹ ون میں بھی پڑھیں یہی چار سبجیکٹس آپ نے پارٹ ٹو میں پڑھیں آپ ان کے جو ایم سی گوزنڈیا سٹوڈنٹس لازت فائیو یورز بورز کے ان کو آپ اچھی طرح سے ریڈ کر لیجے آپ آسانی سے یونیورسٹی اف لاہور کا جو انٹی ٹیسٹ ہے وہ کلیر کر جائیں گے کیونکہ میرے کچھ سٹوڈنٹس جاؤں سے بچیاں بچے انویورسٹی اف لاہور کا انٹی ٹیسٹ دیکھے آئے ہیں جو انہوں نے لازٹ ٹائم اپنے انٹی ٹیسٹ کنڈیکٹ کی ہیں ان میں یہی چیزیں میں نے ان کو بتائے دیکھا یہی چیزیں ہی آئی ہوئی تھیں اور ہم آسانی سے وہ ٹیسٹ کلیر کر جائیں گے اور کر بھی گئے تھے اور اس کے بعد جو اگر ایف ایسی پری انگینی کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ نے فزیکس، کمیسٹری، میتھمیٹکس اور انگلیس یہ چار سبڈیکٹ پارٹ ون کے یہی پارٹ ٹو کہ ان کے آپ اچھی طرح سی تیاری کریں ان کے ایم سی گز کی تو آپ ان کا انٹی ٹیسٹ آسانی سے کلیر کر جائیں گے اگر آپ آئی سیس کے سٹوڈنٹ ہیں تو اس کے اندر کمپیوٹر، میتھمیٹکس اور اس کے بعد جو اس فزیکس اور انگلیس یہ چار سبڈیکٹس آپ کریں اگر آپ سٹیٹ اپنے پڑی فزیکس کے جگہاں پر وہاں آپ اسٹیٹ کو ڈیسٹوڈنٹس ریڈ کر لیجئے اگر آپ نے اکنومس کا سبڈیکٹ پڑا ہے تو وہاں اکنومس کے ایم سی گز جون سے ہو آپ اچھی طرح سے کر لیں تو آپ آئی سی اس کے ریلیٹڈ جتنے آپ کے فیلڈز ہوں گے اس کے لئے آپ ٹیسٹ آسانی سے کلیر کر جائیں گے اگر آپ نے ایف اے کیا ہے ایف اے آئی ٹی کیا ہے ایف اے آئی ٹی کیا ہے تین وہ اور چوتھے نمبر پہ جو آپ نے انگلیش کا سبڈیکٹ پڑا ہے اس کی ایم سی گز پڑھ کے چلے جائیں یہاں کچھ سٹوڈنٹس سوال کریں گے آئیکوم والے آئیکوم میں آپ اکانٹنگ کامرس اکنومکس اور انگلیش یہ چار سبڈیکٹ آپ اچھی طرح آئیکوم والے اور ڈی کوم والے یہ چار سبڈیکٹ آپ اچھی طرح سے ریڈ کر کے چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ اپنا جو انٹی ٹیسٹ کلیر کر جائیں گے ہوسٹوڈنٹس جنہوں ڈی کوم کیا وہ انفارمیشن ٹکنالوجی جو ان کا سبڈیکٹس ہے اس کے وہ جو ایم سی گزوں وہ بھی اچھی طرح سے ریڈ کر لی جائے گا یہ ٹیسٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ آسانی سے یونیورسٹی آف لاہور کا جو انٹی ٹیسٹ ہے وہ کلیر کر جائیں گے انڈر گریجوئیٹ ڈگریس پروگرام کے ایڈمیشن اس وقت اوپن ہے کچھ سیٹس ان کے جونسیوں فیل ہو چکی ہیں کچھ کے اندر ابھی تک ان کے پاس سپیس باقی ہے اس لئے یونیورسٹی نے ڈیٹ ایکسینڈ کی ہے تیس گست اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے پارٹ ون کے ریزلٹ کے بہاپ پر ڈیو سورنٹس آپ اپلائے کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے انٹر میڈیٹ کلیر کیا ہوا ہے تو آپ پھر بھی یونیورسٹی آف لاہور کے انڈر گریجوئیٹ ڈیگریس پروگرام میں اپلائے کرنے کے لئے علی جب اللہ امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو جس میں ہم نے یونیورسٹی آف لاہور کے انڈر گریجوئیٹ ڈیگریس پروگرام کے اڈمیشن کے سلسلے میں بات کی یہ وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار کیے گا فی امان اللہ